گورے کی ضرورت ہے نکالے کی ضرورت ہے ہمیں اجمیر اور بغداد والے کی ضرورت ہے گورے کی ضرورت ہے نکالے کی ضرورت ہے ہمیں اجمیر اور بغداد والے کی ضرورت ہے ارے نبی کے عشد کو دل میں بسا لے وہ اندھیری قبر میں جس کو اجالے کی ضرورت ہے اندھیری قبر میں جس کو اجالے کی ضرورت ہے ماشاءاللہ سید حسن طالب صاحب کی شائری یقیناً کیا کہنا سعادات کرام کا ایک کافلہ ہے جن کے قدموں میں لگے ہوئے ضرورت آسمان پہ چمکتا ہوا سورج سے بھی باتیں کرنے کا ہونر رکھتا ہے آپ کو پتا نہیں ماشاءاللہ یہ ایسے سعادات کرام ہے میں تو یوں کہتا ہوں یاروں کہ کیوں بادلے انوار ادھر چھائے ہوئے ہیں کیوں کلشنِ ہستی کو مہکائے ہوئے ہیں ارے جنت بنی ہوئی ہے گواول کی سرزمین لگتا ہے گوہ سے پاک یہاں آئے ہوئے ہیں جنت بنی ہوئی ہے گواول کی سرزمین لگتا ہے گوہ سے پاک یہاں آئے ہوئے ہیں حضرات ماشاءاللہ بہت دیر سے ہمارے خطیب اہل سنت حضرت اللہ افتخار صاحب بھی تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اور ابھی کے دور میں ایسا ہو گیا ہے بڑا دور سے سنیے گا کہ پہلے ہم لوگ تین موسم مناتے تھے سردی گرمی برسات لیکن کچھ دنوں سے چار موسم ہو گیا ہے سردی گرمی برسات اور کرونا وائرس موسم سمجھے یہ جنواری میں آتا ہے اور عید کی نماز پڑھ کے سوئی کھاتا ہے قربانی کیا گوشت پولاؤ کھا کے تبے جاتا آتا ہے تو ہم یہ جانتے ہیں لیکن حضور والا کی دعائیں مل گئی ہیں ٹینشن مت لیجئے مسیبتوں سے ڈرونا کبھی نہ آئے گا یہ سہر یہ جادو ٹونا کبھی نہ آئے گا غوثِ آزم کا نام لکھ دو اپنے دروازے پہ قسم خدا کی کرونا کبھی نہ آئے گا قسم خدا کی کرونا کبھی نہ آئے گا ہلا تھا میں تو یہ کہتا ہوں زمانے والوں کو بھی ماننا پڑا یہ کہنا پڑا میڈیکل سائنس دانوں کو تحارت کے بینا دل کو سکو حاصل نہیں ہوتا یہ کہنا پڑا میڈیکل سائنس دانوں کو تحارت کے بینا دل کو سکو حاصل نہیں ہوگا وضو کر کے نماز پنج گانا وقت پر پڑھئے کرونا وائرس تمہارے گھر کبھی داخل نہیں ہوگا وضو کر کے نماز پنج گانا وقت پر پڑھئے تمہارے کرونا وائرس تمہارے گھر کبھی داخل نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ خدا کے نیک بندوں کا زمانہ کیا بگاڑے گا ارے ظالم تیرا شادر نشانہ کیا بگاڑے گا درود پاک پڑھ پڑھ کر جو خود کو پھونک لیتے ہیں قسم اللہ کی اس کا کرونا کیا بگاڑے گا ایسے دس بس زیادہ آ رہا ہے شروع میں تو ٹھک ٹاک رہا لیکن ایک آدمی ڈلی میں سو دس دس کا نوٹ دے رہا تھا ہم نے کہا کہ ہندوستان کی راجدھاری ذرا عزت بچائیے تو ایک چچا اُٹھے ہو پانچ سو کا نوٹ دیئے لیکن پران کا والا جو موڈی جی بند کر دیا تو ہم نے کہا کہ چچا ہی ہم کہا کریں گے پرانا والا تو ابھی گھوم کے کہا رہے ہیں کہ تو ہم کہا کریں گے اللہ سلامت رکھے ہمارے خان صاحب کو انہوں نے عزت بچا لیا ہے اللہ سلامت رکھے ویسے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت میں بدعقیدوں میں ریاکاری بہت ہوتی ہے اہل سنت میں وفاداری بہت ہوتی ہے بڑی محنت سے کرتا ہوں نظامت یاروں فٹا نوٹ مدیجے کا دشواری بہت ہوتی ہے کائٹ ہو رکھا لے گھرے بہت زیادہ نہیں ٹائم لوں گا بس آپ حضرات شائر ہندوستان شائر اعظم ہندوستان جن کی شائری شائری کے افق کے نوک پر ایک ایک مصرہ بول رہا ہے الحمدللہ حضرت شکیر رہبر چینکوری کو آپ کو سماعت کرنا ہے خطیب ہندوستان حضرت ارلامہ سید شاگل امام شاگل عارفی حیدر آبادی کو سماعت کرنا ہے اور پیر طریقت کا کیا کہنا ہے میں تو پیر دیکھا یاروں لیکن حضور سید اہمال حضا جیسا نہیں دیکھا نہیں دیکھا میں تو یہ کہتا ہوں ان کے لیے کہ اسیرِ گیسوئے بابا فرید ہو جاؤ ہو فیض یاب مگر پھر مزید ہو جاؤ اگر ہو پیر سید این الحضا جیسا تو آگے کچھ مط دیکھو مرید ہو جاؤ اگر پیر ہو این الحضا جیسا تو آگے کچھ مط دیکھو مرید ہو جاؤ اور یہ بھی کہتا ہوں کہ جنت میں جانے کی راہ ہو جائے فقیر آئے تو بادشاہ ہو جائے اللہ نے سید این الحضا کو نوازہ ہے یہ جہاں بیٹھے وہی خانقہ ہو جائے یہ جہاں بیٹھے وہی خانقہ ہو جائے